الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السید منسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور سب سے پہلے جو ہے اس بات کی وضاحت ہوتی چلے کہ پچھلے جو ہے ڈیڑھ ماہ سے جو ہے ویڈیو کا تصل تل نہیں تھا ویڈیو نہیں اپلوڈ ہونی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کی پیچھے کیا جو ہے وہ وجہات تھی تو وجہ جو ہے وہ اصل میں یہ تھی کہ میں جو ہے پچھلے ڈیڑھ ماہ سے جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا اور ایسی جگہ پہ تھا یعنی ریگستان میں تھا کہ جہاں پہ نہ سگنل تھے اور نہ کوئی اور ایسی دیگر سہولیات تھی تو اگر نیٹ کی سہولت وہاں پہ ہوتی یا سگنل وغیرہ ہوتے تو لازمی جو ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو وہاں سے بھی ریگستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کرتا بارحال نئی ہو سکا ایک مجبوری تھی کام کے سلسلے سے گیا تھا اور یہ جو ہے وہ دنیا کا ایک سمجھنے کے سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو بارحال چلے وہ تو جو ایک ہو گیا سلسلہ یا الحمدللہ خیر وفیت کے ساتھ واپسی ہو گئی ہے اور اس دوران جو ہے بہت ساری ویڈیو سوچی رکھی رہی تھی لیکن وہ نہیں ہو پائی بارحال چلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہماری تنمیان موجود ہے اور رجب کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے پچھلے سال بھی کچھ نہ کچھ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس سال جو ہے جو رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلے سال رجب المرجب کے مہینے میں انشاءاللہ کریں گے شب مراج جو ہے وہ آنے والی ہے ستائیس رجب المرجب جو ہے ستائیسویں شب جو ہے وہ آنے والی ہے یعنی کل آج اتوار ہے کل پیر کی مغرب کے بعد جو ہے وہ ستائیسویں شب بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی شب مراج بہت ہی پیارا سمجھنے کے رات ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے آپ جو ہے ڈسکرپشن میں لکھ اس کا چیک کر سکتے ہیں ویڈیو لازمی دیکھیں شب مراج کے حوالے سے باقی آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کیا کریں گے کہ ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں اور وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مال میں برکت نہیں لیتی اور وہ مال میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے معاشی حالات میں تنگی کا شکار رہتے ہیں اور فی زمانہ کر دیکھا جائے آج کل جو پاکستان کے حالات جان رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاری ہے اور اچھے خاصے کمانے والے لوگ بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں مہنگائی کی حالتوں سے دن بہ دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دن بہ دن بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دن بہ دن گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دن بہ دن دیگر ان کیدوں کی وجہ سے دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جاری ہیں مال میں خیر و برکت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے صاحب روح البیان یہ روح البیان جو ہے یہ تفسیر کی کتاب ہے اور عالم مجید کی تفسیر ہے اس میں جو صاحب روح البیان ہے جنہوں نے روح البیان لکھی وہ جو ہے وہ ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں اور بہت ہی پیارا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت رہے اور اس کی دولت بڑھتی رہے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دولت بڑھ جائے اس کے مال میں خیر و برکت رہے جتنے پیسے آ رہے اس میں برکت اتنی ہو جائے کہ گزارہ ہو جائے یا وہ چاہتا ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہے تجارت کا رہا ہے کسی بھی قسم کا کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے اس میں بڑھ ہوتی ہو جائے اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایک درود پاک ہے وہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جو ہے وہ پڑھے تو اللہ نے چاہا اس کی مال میں برکت بھی آ جائے گی اس کا جو دونت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی درود پاک کیا ہے بہت ہی پیارا سا درود پاک ہے آپ اپنی سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں میں بھی برکت کے لئے پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدی کا و رسولی کا علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جی ہاں تو یہ درود پاک ہے بہت چھوٹا سا درود پاک ہے زبان پہ آسانی سے چڑھنے والا درود پاک ہے آسانی سے یاد ہونے والا درود پاک ہے اس کو آپ اپنے وظیفہ بنا لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی اور دولت بھی بڑھتی رہے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کا اپنی بارگامی قبول فرمائے اس کے میں میرے لیے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دلدریہ نجات رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبروں کی افادت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ